اسلام علیکم ناظرین دفاعی پوزیشن میں ہو جائے بلاول صاحب تیرہ جو جو رخ آئے وہ آئے شیہ جے طرف نون لیگ دفاعی طورت جواب تڑے تھی الزامن جو پر پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نون لیگ پیپلز پارٹی تے الزام کون پہی لگائے صرف دفاعی پوزیشن میں آئے وجہ انہیں جو سبب کروائے انہیں تے گالائن دا سے پروگرام میں سنسان پروگرام میں اسٹوڈیو میں جوائن کیوائے سینئر صاحب ہی آئے رضاک کھٹری صاحب کھٹری صاحب بلاول صاحب اہترہ جلسہ کہا ہے نون لیگ جی انہیں لگے پہ ادم دلچسپی ہو جائے میاں صاحب جلسہ کھنی کہا ہے مریب نواز بھی ٹرے چار جلسہ کہا ہے پر پیپلز پارٹی جلسہ کرے پہی سندھ میں پنجاب میں اوہ نون لیگ جا اوہ ردھم اوہ جکو جکو اکڑوں مومنٹم تھیں دوہ انہیں سبب چھائے مہربانی شاکر صاحب ہانے پاکستان تحریک انصاف جکو کچھ تھوہا وہ تاں جے سامو آئے انہتہیں سورطال پہتی آئے تو انہوں نے الیکشن ماں باہر کری شد ہوا ہے اچھا پاکستان تحریک انصاف ظاہر ہے تو ملک جی وڈی جماعت آئے تاں ہکڑی گال بیو نوٹ کئی ہوں دی تو عمران خان جی جی کا پاپولرٹی آئے وہ بینی جماعت انخواہ ودی کا پنجاب میں پختون خواہ میں خصوصا ٹھیک ہے اچھا ہانہ ہن میں اکڑی گالتا نوٹ کئی ہوں دی تا عمران خان جو نشانو یا ہن جی جماعت و نشانو نواز شریف آئے بلاول بٹو اکڑے منصوبے تحت یہ سا جو انہیں کرے کئی ہوا ہے انجا بہ سبب ہیں ایک سبب ہوا ہے تو تحریک انصاف جو وہ ووٹ جے کو ہن وقت مختلف نشانن جے کرے ورائی جی بھی ہوا ہے انخے کیپچر کرنو آئے بیگا لیت بہ ہزار اٹھ خان جلے بی بی جی شہادت خان پہ پیپلز پارٹی جی حکومت آئی ان میں ڈیموکریسی بچائن جی ان خواہش جے تحت زرداری صاحب جو کو شریف برادران ساں ہتھ ودایو اگتے حلی ان میں ہکڑی اہم گال جی کا پنجاب جی اندر تھی ہوا آئیا تھی بھی تو پیپلز پارٹی پنجاب جی اندر پہن جے ورکر بلکل جو کو آئے سو نندن کو چھلے جنو شریفاً انہیں ساں ایڑو کم کہو جو نتیجے میں وہ ورکر وڈی تعداد میں پی ٹی آئی نہ حلیو بھی ہو یا پی ٹی آئی ساں ان جی جی کہنے فری کونسی فٹ نہ تھی تو خاموش تھی بھئی رہے ہو بلاول صاحب اصل میں ہانے نواز شریف جی خلاف جو کو شدید مخالفت تھی لتھوئی انہیں کریا ہے ہک طرف تو وہ پہنجا جی کہ کارکن ہویا چھڑے بیا ان کے اٹریکٹ کرے ان کے وٹی اچھے نواز شریف جی جی کا مخالفت تھی ان جی بنیادن تھی وہ تحریک انصاف جی ووٹر کے پاندھا اٹریکٹ کرے سو مجھو خیال ہاتی ایک کٹی پوری منصوبہ بندی آئے کامیاب منصوبہ بندی نظر انہیں جی کو فائدہ پوند ہو بلاول صاحب جی کو نون لیگ تے تنقید کرن پنجاب میں پی ٹی آئے جی ورک کر کے یہ ہو دعوت لیانت تہاں مکھے ووٹ کہو تمہاں نفرت انتقام ہے یہ سیاست خاتموں کند سے انہیں جی کو فائدہ پوند ہو مجھو خیالہ فائدہ پوند ہو انہیں کہے فائدہ پوند ہو اچھا عمران خان ظاہرہ آنیا تے انتقام واری سیاست تے یقین رکھے ہوئے ٹھیک ہے چھو انہیں جی کو کچھ ہننسا کہو ہننسا گیو رییکٹ کہو پر عمران خان کے جلے موقع ملی ہو تو ہی وریب یہی کندو جی پیری کہو بلاول صاحب جی یا گالت اسا انتقامی سیاست نتھا کرن چاہیوں یا گارین واری سیاست نتھا کرن چاہیوں یہ ٹھیک ہے پر جی مو تاں کے پیری عرض کہو تو وہ چاہے ہی ہو تو تو کیمپ طریقے ساں جو کو نون لیگ مخالف ہو اٹھا ہے ان کے پاندار ٹھیکٹ کرے ہکڑی گال بی گالتاں نوٹ کئی ہون دی تا جی کے پی ٹی آئی جا جی کے امید وارن جن جی پوزیشن پاند کے فیلد تھے تھی تو وہ کھٹے ہی دا ظاہر ہے انہوں جو اسٹیٹس آزاد وارن دو ہن آزاد امید وارن دو وہ نون لیگ ڈانوی دو یا تو جوائن کرے پی ٹی آئی کے نمبر ون پر جے کرے اسٹیبلشمنٹ جو پریشر پویتو این زلداری صاحب انہوں کے انہا ودیک کو ایڑا اٹھیکٹیو خواب دیکھا رہے تو تہی ان کے پاندھا گر کھاندہ تو ہنن جی کوشش ہی آئے پنجاب ماں کچھ سیٹوں پارٹی کرے کچھ آزاد امید وار پکتون خاما بلوچتان ماں کچھ ہتاں کرے وفاق میں گورنمنٹ آئے جی آزاد امید وارن وارو جو کو ٹاسک آئے وہ زلداری صاحب جی حوالے آئے تو کئی خرید آرہی تھی کئی شامل کب ہو کئی اسندہ آوز آباد کب ہو مجھو کھالا اسندہ آوز شاید یہ آباد نہ تھے پر ان میں بیگا لیا تھی ہی جو کو منفی وورٹ تھی یعنی نون لیگ مخالف وورٹ بلاول صاحب جی کوشش آئے تو ان کے شامل کجے پیپوس پارٹی میں بیگا لیا تھی ہی جو کو ڈینٹ پہ ہوا زلداری صاحب جی پالیس جی کرے پیپوس پارٹی کے ہی اصل میں وہ جو کو ڈیمیج آئے بلاول صاحب ان کے کوشش کرے پہ تو ان کے کہنے کے طریقے ساتھ کور کجے نون لیگ چھو خاموش ہے نون لیگ جو انہی لگے پر جنہ مایوس ہے پریشانی ہے مورال ڈاؤن ہے اگریسیو انداز چھو نہ ہے نون لیگ نون لیگ خاموش نہ جانا اوور کانفیڈنس کونے اصل میں ہی پاکستانی تاریخ جی پیری ایڈی الیکشن آئے جہاں کا پہنچے تھیان کا اگ میں انہوں نے نتیجن جی سب انہی خبر آئے نتیجن کلیر تھی ہی آئے ایکشن تو تھیانی نگو جہاں جہاں جڑو بہا خاموش ہے پیسہ میں جائیں تھا نواز شریف اصل میں آن تاں کے بیپ گال ہوتا ہے خبر تاں کے لیا رائیوینڈ میں مسلسل اجلاس پاور منسٹریز ہیں انہوں نے جا سرکاری جنرل لیول تے کلیر کا ہی بیٹھائیں پانا کیا بھا پانا حکومت میں ہاں ہی اصل میں پیری پاکستان میں ایک بحث یا ہوئی پاکستان جو بجیٹ آئے وہ ڈیفینس کھائی تو اچھا پو تاہاں جا کرزن انہوں جو عد کرزن بجیٹ جو عد حصو ویاج میں کرزن جی کسٹ میں آلے ہوتے ہیں پر ہاں نہیں ٹیو جو کو فیکٹر آئے وہ وڈو فیکٹر آئے انرجی جو انرجی میں جی کے مانو بجلی جو بل ڈین تھا انہوں نے صاحب ظلم یہ آئے تو وہ جگہ چوری تھے تھی انہوں جی پیمیٹ پا انہوں کے کرنے دی پہ ہاں نہیں حک تو وہ سارف پاتھو آئے بھی وہ گورنمنٹ آف پاکستان جی کے معاہدہ کا آئے آئے پی پی سا کیپیسٹری چارجز آئے انہوں جی نتیجے میں تقریباً کو راؤنڈ آباؤٹ ہاں نے یہ ٹی ہزار عرب کا متھے سرکلر ڈیٹ تھی آئے میں جو پریشر ختم کیوں گیس جو قیمت ہوئی وہ یارہ سو پرسنٹ ودی ہوئی مگر جو کو بلتا ہاں ہزار پیہ پر انہوں وہ ہاں یارہ ہزار کا متھے تھی ٹھیک ہے ہنہ ہنسا جی سورتال جی اندر ہی سب اتے رائے ونڈ میں وہی سا جو پلان انہیں کرے پہا کند جی گورنمنٹ میں اچھے جی تو عوام کے کچھ نہ کچھ ریلیف جے کڑے آسانا دنو تو عمران خان جی جی کا پاپولر ٹی آئے وہ آنیا ودی ویندی ہاں نے صرف گیم جی کا مجھے انفرمیشن بھائے مجھے خیال بھائے وہ ایہ آئے تہی جی کو کچھ ہیار تھے پہ وہ پیپلز پارٹی نون لگ جی وچ میں پر گورنمنٹ کے ہی گڑل ٹھائی دا چھوٹ پیپلز پارٹی اپوزشن میں نہ مہن دی وڈی پارٹی تھی تھی اچھے وہ گورنمنٹ ٹھائی دی ایم جے دورہ میں اعلان کرے چکا ہا تو بابا اگلی حکومت میں بھی ایہ ہوئی اتحاد حکومت کندو ہاں یو ہی حکومت کندو ہی مجھے خیال آتا ہے ہی بس الیکشن ایک بیتے جی کوئی الزام آئے ان کے سیریس نوٹھان گورجے مجھے خیال میں یو نا نہیں دارا الیکشن ٹیکٹس ہے ان الیکشن ٹیکٹس ہے ان پہنچے ووٹ رکھے بس انگیج رکھو اچھا اکڑی بی گال خدی صاحب مولانا فضل رحمان کہے چاہے تو بابا تہاں نکرن دو تہاں تہاں تے حملو تھی دو ہاں تھرے ٹلرس مولانا کے لنا پہ آنجانے اے ان پی اے جی قیادت کے لنا پہ آنجانے کچھ بینکے بھی لنا پہ آنجانے جے رہے تو انہیں جے مقابلے میں کچھ بیا لیڈر جے کہاں انہیں بھیوں جماعتوں اوے آزادی سائیں الیکشن کمپین کن پہیوں دھڑا دھل جل ساکن پہیوں بہزار تیرہ میں پیپلز پارٹی نکرے پہی تے دھماکا تھے ان پہا پیپلز پارٹی ہے تے اے ان پی نکرے پہی تے دھماکا تھے ان پہا اے ان پی نکرے پہی تا انہوں کے بھی تھریٹ ہوئے ہو جے کہ لیفٹسٹ ونگ جہاں چاہوں اوے پارٹی ہوں الیکشن میں انہیں نے تیپاب بندی ہوئی سمجھے کمپین نہ پہیوں ہالائے سکنے رائٹسٹ جے کہ ہوئے ہوں جماعت اسلامی تھی جہاں جے یو آئے تھی ایون نون لیگ ہیں پی ٹی آئے بھی رائٹسٹ میں تھوڑے سی قربت رکھا ہوں تو انہیں نے کے آزادی ہوئی یہاں نہیں یہاں پہ لگے تو کچھ پارٹن کے اوہ ہی سی نا جے کو تیرہ میں کہے ہوئے ہو یا آرانہ میں کہے ہوئے ہو بری ہاں نے بھی اوہ ہی آ تو کچھ کے اجازت آ الیکشن کمپین جی کچھ کے نائے بابا نکرن دو دھو دھمات اجازت جو ایشو ظاہر ہے ریاستی اداران ساتھ کونے سواہی پی ٹی آئے جی ہن وقت جو کو ٹیرریزم آ وہ ہن وقت سجو تھریڑ پاکستان کیا افغانستان جی سردن مان ٹھیکا نہیں یہاں جے سامو پا ہے پاکستان پیریوں دفو انہ سجی چالی پنجا سال جی تاریخ میں اکڑی لکیر پاتی آئے تو بابا ہتتہ جکے پہ انہ نان امیگرینڈ جکے انہیں ہوک لیو واپس ہیں کافی مانو بیا پہ پر انجے باوجود کوئی دو فرق کون آئے گا اچھا افغانستان جے اندر اکڑی نئی صورت آل تھے پہی ہوتے کچھ مانم سا مجھو رابط ہو با ہے میڈیا میں شایئے ریپورٹ چوند ہو جو کو ڈیورین لائن وارو معاملو آو وہاں اتھارین بابا ہی آسان جی سارت پیشاورتا ہی آئے تو یہ جو کو پرانے پرانو آفغانی آئے آسان انہ کے باہل کندا سو ہی سچی گالی آئیت تالبان کے آسان نپایو پالیو تاتے وڈو کہو انہ جا آسان نقصان تمام گناہ کھایا ہے ریکارٹ تین شہیوں تو آسان جا سٹھ ہزار مانو شہید تھا بس سو عرب ڈالر جو نقصان تھیو سنجی سنجی کون آمی کے پر آسان جا پالیسی ساز ظاہر آئے تھا کوئی آجاتا ہی تاریخ ماں حالتن ماں سبق آسل کرنا تیار کونے آنے ہنو دفع بہنم جا کوئی کم کہوا انہو نقصان وڈیگ دیا ٹھیک ہے فارین پالیسی میں کڈے لکیروں لائنوں انہو پائی بھی ہوئے ہیں تہاں ڈپلو میسی آئے ہیں ڈپلو میسی میں انہو ساب سانب ہوا ہے انگیج کب ہوا ہے صحیح ہنن چھاکے ہو تا انہو کھے بلکل دیوار سا لگانے کی کوشش کی چھاکان دا افغان یعنی پشتون جاکے ہوتے بیٹھائیں جاکے ہتے ہیں انہو پانہ ہتے بینی خطن میں وڈا مفاد ہیں ٹھیک ہے ہنہو سورت آل جاندر ہو جو کوئی ٹیرریزم بنیادی طورت ہے ٹیرریزم ایکیڑی وڈی اکانومی ہے جن جن پہیاں مختلف بیوں قوتوں ہوں دیو جن کے پنجو سا جو کم ملائیں دیو تا ٹی ٹی پی ہوتے ان جو پناہ گاؤں ہیں انہو آفغانستان میں ان جو تھریٹ ہوتے ہیں آنے جی تاں رسو مولانا فضل الرحمان کے تریٹ آئے بلکل آئے بین جماعتن خیب آئے وہ انہیں کرے آئے مولانا ایک گار یہ تیرا خامل ہوتی ہو ٹھیک ہے ہم فائر بھی کہے ہوئے چاکاں تھا ہی پیریوں تو فائے جو خود جو کہ انہو دڑن جے اندر اختلاف تھی شدت پسند ان جے اندر سو مولانا کے ہکڑے شدت پسند دڑے جے نشانے دی آئے سو برحال الیکشن تھی بھی اندھی پر اسٹیبلشمنٹ جو ہمیں کچھ دریوں تاں جے سامو ہیں ڈیکلیرڈ جے کہ صحافی بہن سینیٹ میں جے کہ مانو ہیں اوہت چاہون تا الیکشن نہ تھی تو تاں جے سامو آ کرارداد باران تیرن مانو تے انہوں پاس کرائے چھڑی ہنے یا کنفیوزن انہیں انہیں نہیں کرے پیدا کئیا تو الیکشن میں ٹرن آؤٹ گٹ رہے تو جی ہی تقراری تھی پر مجھے خیال ہے تو پاکستان وہ ٹھانے بیو گس نہ آئے الیکشن کا سواہ ان جو سبب بھی ہوا تو تاں الیکشن نہ کرائیں دو تو یہ جگہ نگران حکومت آ انہیں جی لیجٹیمیسی رہیں دی انہیں آئینی طورتے بالکل فارق تھی چکی آئے سو انہیں کرے تھریٹ آئے بارال پر ہی جگہ الیکشن آئے سچی گیا لیا تو انہیں چیز جگہ گیمہ گیمی ہو جان گردے تاں نظر اچھے تھے تو ٹھیکا مکھے نہ وہ تو مومنٹم کون ہے مومنٹم کون ہے سیاسی جمعات بالکل کون ہے سو اچھا ہی بلاور صاحب جی کو چاہے تھو تو بابا ماں حکومت نون لیگ سانے ٹھائیں جس سے مانگا یہ جو جو جی کو ذمہ داری آزی صاحب یہ نون لیگ تھے تو انہیں انہیں میں پیپلز پارٹی بریل ذمہ تھی سکے دیا وہی واجہ ہے کہ فیصلہ کر رہی ہی دا وہ گردی پر اس کانفرز گانا ہویا زاہرہ پی آئی ٹی میں ویٹھا ہوں سب گلو دا کائرہ صاحب سب گردی پر ہر پارٹی جو وزیر ہوں تو ہاں ہاں اے بابا انہیں گا خدا پناہ دے یہ مو بدی کوڑتا گالا جو اسان جد بس جگہ ناظرین بریک ہاں پو حاضر تھے ہوندہ ویلکم بیک ناظرین ناظرین چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری ہے میاں نواز شریف کے ٹی وی مناظرے جو چیلنج دنو آئے پیپلز پارٹی اے نون لیگ پہ پہنے دورہ میں گردل حکومت میں رہا ہے انہیں گردل رہا ہے انہیں آئندہ بھی امکان تے یہ آئے تو گردل حکومت کندہ جگہ کھٹی اچھانے صورت میں پر بلاول صاحب چاہتے ہو تا نون لیگ سان حکومت ہانے سان گردل جی نٹھائیں دا سی ہیں آئیں جے کو مہنگائی ہے جو جے کو بھی ملکہ جو آہ معاشی حالتوں آئیں انہ جی سجو ملبو جے کو آئے وہ نون لیگ مطا آہ اچھلائے پہ ہوئے ہیں چھا پیپلز پارٹی انہیں آہ ذمہ داری ہے کھاں بری الزمہ تھی سگے تھی انہیں جے جے کے الزام لگایا ہے پہ انہیں جے کو ایگریسیو انداز آئے بلاول صاحب جو انہیں آہ آہ کنڈی صاحب بلاول صاحب نے جو مناظرے کا چیلنج دیا ہے میاں نواز شریف کو کس چیز کا چیلنج دیا ہے آپ نے تو حکومت کٹھے کی تھی پندرہ مائنے جو حکومت میں رہے ہیں تو اگر مہنگائی ہوئی ہے تو نون لیگ اکیلی ذمہ دار تو نہیں ہے اس بات کی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آہ اس وقت پاکستان میں الیکشنز ہو رہے ہیں اور تمام پاکستان بی بس پارٹی نے واضح اپنا منشور دیا پاکستان بی بس پارٹی نے واضح طور پر اپنا وزیراعظم کو انڈیٹ دیا باقی جماعتوں نے ابھی تاک اپنا منشور نہیں دیا پی ایم ایلن خاص کر وہ تو ہمارے منشور کو غالباً اسے ایک دو لکتیں نکال کے انہوں نے اس کو آگے پیچھے کر کے پیش کر دیا آپ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی یا جو چیزیں بھی ازیوار کون ہے تو یہی نورملی پولٹیکل ہوتا ہے ہم نے تو چیلنج کیا ہے کہ پی ایم ایلن کے جو میردر ہیں اینواز شریف صاحب وہ آئیں بلاوک صاحب نے کہا ہے کہ میں رہا ساتھ مناظر کریں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس چیز میں غلط ہیں یا وہ ہے ہم مناظر کے لئے تیار ہیں ہم اپنے منفرسوں کے لئے تیار ہیں ہم نے جو ہمارا نظریہ ہے اس پر بات کرنے کے لئے تیار ہیں ہم عوام کے سامنے عوام کے گٹائرے میں کھڑے ہونے کے لئے ان کے ساتھ کسی بھی چینل پر کسی بھی نیشنل اس کا ہم لیبیٹ کرنے کے لئے تیار ہیں کہ ہم بسائیں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اس کے خائف ہونے کی اس میں غصے ہونے کی اس میں بڑکنے کی کوئی بات نہیں ہے جمہوری قومتوں میں ڈیبیٹس ہوتی رہتی ہیں آتے ہیں نیشنل میڈیا پہتے ہیں اور وہ کرتے ہیں اچھی بات ہے ایک روایت ہونے کی پاکستان میں بھی میاں صاحب آئیں بلاوال صاحب پہ چلنج پہ بھول کریں اور میدان میں آئیں اور بتائیں اپنا جو ہے انہوں نے کیا کوئی کیا کیا کوئی نہیں کیا پھر خویسلہ عوام میں کرنا ہے نہیں تو یہ نون لیگ ہی ٹارگیٹ کیوں ہے آخر کار نون لیگ سے زیادہ پی ٹی آئے نے جو ملکہ ہشر نشر کیا معیشد کا وہ آپ کے سامنے ہے تو پی ٹی آئے کیوں ٹارگیٹ نہیں ہے یا انٹی اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ہے بیانیا نون لیگ بیانیا کیوں پیپلز پارٹی لے کے چل رہی ہے اس وقت میدان میں پاکستان کی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا مقابلہ ہے باقی کوئی جماعتیں زیادہ موجود نہیں ہیں پی ٹی آئے کے کسروار ہے یا غلط ہے وہ اپنی ایک ڈیویٹ ہے اس کی بڑی بندہ بات کر رہے گا لیکن اس وقت الیکشن میں کی وجہ سے یا جو بھی ہے انٹی کانیڈیٹس انڈیپینڈ کانیڈیٹس کو سپورٹ کر رہے ہیں لہذا آپ دیکھا جائے گا لیکن کمپیٹیشن ہمارا پی ایم ایلن کے ساتھ ہے پانجار میں بھی ہے اور پانجار میں بھی ہے لہذا اس لیے ہم اس کو اپنے ایک منفیسٹو لے کر آرہے ہیں چیزیں لے کر آرہے ہیں اور ہم کو کہتے ہیں وہ منفیسٹو لے کر رہے ہیں آپ یہ ایم ایلن کو لے کریں تو جلسہ کرنے کے لئے چاروں کے لیڈر کبھی جلسہ کیسا کر دیتے ہیں کبھی جاتے نہیں ہیں کبھی جا کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ یہ ہماری بات بھی ہو چکی ہے ہم لڑلے بننے والے ہیں یہ جی پاکستان کے عوام اس وقت کسی لڑلے کا متعمل نہیں ہے کسی لڑلے کو شکن کریں گے کسی بھی ایسے سیلیکٹ کو جو ہے نہیں چھوڑیں گے جو کہ سیلیکٹ ہوگا رہا ہے نہیں تو نون لیگ پیپلز پارڈی کو اسی طرح جواب تو نہیں دے رہی الزامات بھی نہیں لگا رہی نون لیگ کیوں خاموش ہے اس معاملے میں ان کے پاس کیا ہوں جو زیادہ دیتی ہم اس کی جواب دے ہیں وہ تو پرفامنس اپنی بتا رہے ہیں کہ پنجاب میں ہم نے یہ یا کیا اور معیشت پہ میاں صاحب ڈیلی اجلاس پہ اجلاس جاتی عمراء میں کر رہے ہیں تیاری کر رہے ہیں دوبارہ حکومت میں آنے کی تو ان کے پاس تو پیپلز پارڈی کی تنقید کا جواب دینے کی شاید وہ ضرورتی محسوس نہیں کر رہے ہیں دیکھیں کل میاں صاحب نے مانسیرہ میں غالباً جلسہ کیا اسے میاں صاحب نے کوئی چیزیں کی باتیں کی عوام سے سوال پوچھے اور مریم صاحبہ نے بھی سوال پوچھے تو اگر یہ سوالات وہ مریم صاحب اپنے چچا سے اور میاں صاحب اپنے باعث سے پوچھ رہے تھے کہ سولہ سالات کی حکومت سولہ مہینہ کی حکومت تھی آپ نے اس جوابات کو ملے دی ان سے ساتھ جو کہہ رہے میرے ساتھ زیادتے ہوئیں تو حق تو یہ تھا کہ سولہ مہینہ حکومتوں زیادتوں کا ضرورتا ہوتا اگر مریم صاحبہ کہ فلاں فلاں نے ایکیا یا پیدنی سہائر ان کے بچوں نے یہ ایک کیا تو سولہ مہینہ آپ کی چچے کی حکومت کی حال دی کئی میٹنگ اٹینڈ کر رہے تھے ہو رہے تھے اور چیئر بھی گھتی تھی تو آپ ان کی صلاح فیکشن کیوں نہیں لیا ان کی صلاح فریفنس کیوں نہیں بھیجے تو یہ اب شکایت ہے آپ عوام کی سمجان لے کے آپ پر فورم پیلے گی آتے تو پھر باگ ہوگی اچھا اگلی حکومت میں نون لیگ آپ کے ساتھ ہوگی بلاول صاحب تو کہہ رہے کہ نہیں ہوں گے دیکھیں ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ان کو ساتھ نہ ملائے جب آپ فعلیمائی پولٹیکٹ کرتے ہیں فعلیمائی میں جب بہتے ہیں تو مجبوریاں بھی ہوتی ہیں ماضی میں آپ نویسہ کے پیٹی ای نے درنا دیا تھا جب نویسہ شریف صاحب کی کمر تھی تو ہم نے پیٹی ای تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم باقی اتحادی جماعت کے ساتھ ملکہ رکومت بنائیں اور تی ای 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 خان کی کیا صورت حال ہے پہلے تو آپ کے بھی ریزر مولانا تو ظاہر ہے آپ کے علاقے میں مولانا بھی ہیں آپ بھی ہیں اور علی امین گنڈا پر بھی ہیں تو وہاں پہ کمپین کی کیا صورت حال ہے مونمان کی کیا صورت حال ہے اس وقت پاکستان مولانا کو تھریٹ الیٹس بھیجے جا رہے ہیں آپ بھی اسی حلقے میں ہیں تو آپ کو کوئی تھریٹ الیٹ نہیں ہو رہا یا علی امین گنڈا پر کو مولانا کو کیوں تھریٹ الیٹس مل رہے ہیں دیکھیں تمام لوگوں کو کل بھی بھی پاکستان ملے ہیں موطرمہ شہی جب پاکستان آئی تھی تو وہ بھی جو بلیس رنگوں سے گھر کہتی ہوا دوزار پیلکشن ہم نے کیسے لڑا دوزار پیلکشن ہم نے کیسے لڑا وہ ہمیں پیلکشن ہوتی ہوتی اور ہمیں زیادی اور چیزیں تک ہیں لیکن وہ زندگی کا مظہر رہنے سے مہدار مولان ہم نہیں کر رہے چلیں بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب ناظرین ہوتھ ہوتا ایک بریک بریک ہم پہ حاضر تھے ہوتا ویلکم بیک ناظرین ناظرین بلاول بھٹو زرداری پنجاب میں دھڑا دھڑ جلسہ کر رہے ہوا ہے نون لیگ بھی میدان میں آئے میانواز شریف کل مانصرہ میں جلسو کر ہکم خلاف تنقید پہ پی ٹارگیٹ نہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانی نہ یا پرفارمنس بنیاد تیبی الیکشن لڑی دی آئے الزام تراشی جماعت حکومت میں آئے اگلی حکومت میں بے قوی امکان جو آئے گد حکومت کند بلاول بھٹو زرداری چیلنج بڑی نوم یا نواز شریف اگے مناظرے جو نون لیگ اگریسیو اوئے ہی نہ ہے خواجہ آصف صاحب مسلم لیگ نون جا مرکزی رنمہ آہین سابق وفا کی وزیر رہائین خواجہ صاحب خواجہ صاحب اسلام علیکم خواجہ صاحب یہ آپس میں آپ دونوں جماعتیں تو اتحادی ہیں پرفارمنس پہ الیکشن ہونی چاہیے اصولاً تو یا فرض کریں کوئی بیانیہ ہوتا ہے کچھ عرصہ نون لی کا بھی انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ رہا اب تو چلو وہ اسٹیبلشمنٹ بھی چینج ہو گئی لیکن انٹی پی ٹی آئی بیانیہ بھی نہیں ہے تو ایک دوسرے کے خلاف اتحادی ہوتے ہوئے بھی کیوں یہ تنقید کی جا رہی ہے اور چوک پر کپڑے کیوں دھوئے جا رہے ہیں میرا نہیں فیال پہ کوئی ہماری طرح سے کوئی محمد اللہ صاحب کو کسی سٹیج سے اوپر کوئی جواب دیا گیا ہے وہ البتہ جو ہے کانٹیویسی جو ہے وہ پی ایم ایل کو تارگٹ کر رہے ہیں بلکہ پی ٹی آئی کی تھوڑی بہت حمایت ضرور کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے سیاست ہے پی ٹی آئی کے موٹر کو اٹریکٹ کر رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے کینڈر بہت جگہ پر نہیں ہے یا ہیں تو کمزور ہیں تو ان کے ووٹ جو ہے وہ خیجاب نے اٹریکٹ کر سکی اٹریکٹ کر سکی سیاست سب کریں گے اگر ان کی جگہ کو اور ہوگی وہ بھی کریں گے میں اس کو برا نہیں سمجھتا لیکن میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ٹی ایم ایل ایم کو ان کو جواب نہیں دینا چاہیے کل تک ہم چودہ مینے پندرہ مینے شباز شریف کے وزیر خارجہ تھے کبینہ کے رکھ تھی اور بہت سے لوگ جو ہیں ہماری کبینہ کے رکھ تھی اور اچھے چودہ پندرہ مینے ہم نے کٹھے دولارے ہیں تو میرے خیل چودہ پندرہ مینے جو ہے ان کو دین میں رکھ اس کو پس منظر میں رکھ انسان کو سوچنا چاہیے ایک حد تک تو شیاسی میں اپنی بات کر رہا ہوں ایک حد تک تو شیاسی جو ہے وہ جائز ہوتا ہے شیاسی جو ہے پوزیشننگ بھی جائز ہوتی ہے کہ آپ پوزیشنیں لیتے ہیں وہ بھی بلکل فرمسیبل ہے لیکن جہاں پہ مہا نے کٹھے کام کیا اور ایک سال بھی نہ گھرے ہو وہاں پہ اگر میں بیو سوالٹی کو کروں گا تو میرا خیال ہے کہ وہ ایسی اچھی بات بھی ہو کی جو اپریشییٹ ان کی رفتار ہے وہ پیپلز پارٹی کے بنسبت سلو محسوس کی جا رہی ہے کم جلسے ہوئے ہیں ساٹھ جلسوں کا تیہ کیا تھا اعلان کیا تھا شاید کہ ساٹھ جلسے کرے گی نون لیگ لیکن اب تو ساٹھ جلسوں کا وقت بھی نہیں ہے جتنے بلاول صاحب نے جلسے کی جتنے بلاول صاحب سلو کیوں ہے رفتار سر نون لیگ نہیں انہوں نے کی ہے بلکہ زیادہ کی ہے بہت زیادہ کی ہے انہوں نے سندھ میں بھی کی ہے بہت صحیح بات کریں ہم جلسوں کی اتعداد میں جو ہے نا وہ سندھ 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 لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ جو ابھی جو راسبارہ روز الیکسر میں باقی ہیں اس میں جو ہم جو کمپنسیٹ کر لیں گے جو ہماری جائرہ راضی رہی ہے اس کو کمپنسیٹ کر لیں گے نیا صاحب کے بھی جلسے ہو گئے ہیں میرے ریلیز کر رہے ہیں اور ہم بھی سارے اپنی کونسٹیٹ میں خاصے چھڑیس سے مصروف ہیں اور بڑی چلا رہے ہیں اس میں کوئی یہ کہ سکتے ہیں ہماری آخری کم ہو میں آپ سے گری کر ہوں گ لیکن کونسٹیٹ سی لیول کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہم بلکل بھٹور قسم کی ٹیمپین چلا رہے ہیں تو خواجد صاحب یہ نون لیگ نے ٹکٹے تقسیم کی اکاون حلقے ایسے ہیں قومی اسیمبلی کے جہاں پہ امیدوار کھڑے نہیں کیے تو امیدوار نہیں ملے یا یہ سیٹیں انڈرسٹیڈنگ کے ساتھ آپ نے خالی چھوڑی ہیں باقی جماعتوں کے لیے انڈرسٹیڈنگ کے ساتھ باقی جماعتوں کے لیے خالی چھوڑی ہے ان جماعتوں نے بہت سیٹوں کے افرہ میں بھی اکام ایسے اچھا تو دوسری کنسلیڈیشن یہ ہے جن جماعتوں کو خواج نہیں کھڑے کر رہے ہمارا خیال ہے کہ ان کی جیتنے کی چانس زیادہ ہیں اور جیت کے تو ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ پولیشن پارک نصیب ہیں خواج صاحب لوگ یہ بھی تأثیر لے رہے ہیں کہ نون لیگ شاید کمپین اس لیے بین چلا رہی کہ ہم تو حکومت میں آئیں گئی پی ٹی آئی ہے نہیں میدان میں مقابلہ ہے نہیں تو یہ یک طرف ون ون وی ٹریفک ہے تو یہ اور کانفیڈنس والا جو تأثیر ہے میری ایسی کوئی بات نہیں میرے خلاف پی ٹی آئی کا ٹینجر نہیں ہیں سوشل میڈیا پہ اور جو ادر وائز پبلک کانٹیکش ٹین نکل آرہے کہیں کہیں ہیں کہ ٹینجر نہیں ہے لیکن میرا خیال زیادہ زیادہ سیاب کوٹ میں تو پانچ سو پہنچے ہوں جو سس ہیں کامی سیمبلی وہاں ٹینجر معجون ہے کوئی ہی بات نہیں ہے کہ ہمیں کوئی واک آور مل رہا ہے یا ہم کوئی آسی بات نہیں ہے ہم بلکل ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی مدان میں ہمارا مقابلہ ہے اور انشاءاللہ مقابلہ برپور طریقے سے کریں گے اور ٹین ٹین ہے جہاں پہ جو 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 مصابقہ جو یا ان کو پچھوڑ گئے ہیں یا پھر یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں جو ہیں پارٹی میں چلے گئے ہیں یا درسی الیکشن لڑن کو پیار مہ اچھا یہ جو آزاد امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے جو آزاد سے تمہیں الیکشن لڑ رہے ہیں خواجہ صاحب ایک تاثر یہ بھی ہے کہ ان کو الیکشن کے بعد کچھ نون لیگ لے گی کچھ پیپلز پارٹی لے گی اس طرح کا تاثر بھی ہے تو کوئی آزاد امیدواروں کے حوالے سے کوئی موو ہے کوئی گوھر ہو رہا ہے یہ میرا لیکشن کے بعد پتہ لگے گیا جو نقصہ سامنے آئے گا اس کے مطابق کے انگیر سے جیتے ہوں گے وہ بھی اپنا فیصلے کریں گے اور ہم لوگ بھی جو پاکی ہیں وہ بھی فیصلے کریں گے کہا کام اڈیٹ کرنا ہے کام نہیں کام اڈیٹ کرنا دونوں فریق جو اپنے اپنے سیاسی مفادات مدد نظر خویل صاحب جو جاتی عمرہ میں جو میٹنگ میاں صاحبان کر رہے ہیں میاں صاحب بڑے میاں صاحب کر رہے ہیں معیشت پہ اور جس طرح حکومت میں ہی ہوتے تھے اسی طرح میٹنگ بلا رہے ہیں آفیشلز بھی سنائے کوئی ان سے بریفنگ وغیرہ لی جا رہی ہیں تو یہ ذہن بنا لیا ہے نون لیگ نے کہ بھئی وزیراعظم کون ہوگا یا حکومت کس کی ہوگی یا ہماری ہوگی شاہد کر یہ کوئی میرنی سیال کی کوئی ایسی میٹنگ ہوگی ہے جس میں سرکاری ہو اگر آپ نے اکانومی کے اوپور یا میٹنگ کرنی تو اس میں ضروری نہیں کہ آپ سرکاری بلا آزم ہو تو پھر میٹنگ ہو سکتی ہے پتہ پتہ ہے پتہ سیکٹر میں سیکٹر سرکاری سیکٹر کو بہت زیادہ ہیں پر وہ آپ کو صحیح ایڈوائز کر سکتے ہیں اگر سرکاری جو سیکٹر میں اتنے تیسمار خواہ ہوتے میٹنگ تو ہماری میٹنگ کے حال ہیں اس لیے کوئی سرکاری بندہ کسی میٹنگ میں نہیں میٹنگ نہیں کر رہے ہیں لیکن وہ پرائیوٹ سیکٹر کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں ایکسپورٹ کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں لیکن میرے نہیں حیال کہ کوئی ایسا ضرورت بھی ہو کہ آپ سرکاری لوگوں کے ساتھ میٹنگ کر رہے پیپلز پارٹی بلاول صاحب نے کہا کہ ہم کہا پنجاب جو جلسے کر رہے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ واقعی ایسا ہی ہوگا نون لیگ اور پیپلز پارٹی حکومت میں ساتھ نہیں ہوگی منتخب ہونے کے بعد بلاول صاحب نے جو کہا ہوگا میں کیا کمی نہیں کر سکتا ہوں لیکن آپ کو بھی پتہ ہے آپ بڑا ایکسبرینس اور ماشاءاللہ پرانے صحافی ہیں آپ کو بتا ہے کہ سیاسی میں کنی آخر میں ہوں سیاسی تو ویسے خواہی صاحب الیکشن جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس وقت تو یہ اعلانات تو کیے تھے آپ لوگوں نے کہ اگلا ٹرم جو ہوگا اس میں بھی ہم ساتھ ہوں گے یہ تو پیپلز پارٹی کو لیول پلنگ فیلڈ کے حوالے سے پنجاب سے شکایات تھی کہ ویلیج کاؤنسلز میں بھرتیاں جو نون لی کے ورکرز کی گئی ہیں ان کو ٹھیکے دینے کے نوکریاں دینے کے اختیارات دیئے گئے ہیں وہ اس پر کیا کہیں گے ایسا کچھ ہے پیپلز پارٹی کا یہ الزام درست ہے سر اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے اس قسم کی میرا خیال ہے الزام ہاتھ کی سیاست نہیں کرنے چاہیے اعتراض کرنے چاہیے ہم لوگ خاصے نچول لوگ ہیں سیاست میں ایک ایک اراظ گزر گیا ہم لوگوں کو سیاست کرتے ہوئے اس پارٹی کو اگلے پروگرام میں نئے موضوع ہے خدا حافظ موسیقی